موسیقی اسلام علیکم ویورز آپ سب کہتے ہیں آج میں آپ کے لئے شوٹ سی وڈیو لکھی آئی ہوں چوکرٹ کے کی ریسپی لکھی آئی ہوں بغیر انڈا بغیر آمن اور بغیر مشین کے بہت ہی منددار بنتا ہے چلی آئیے ریسپی کے طرف آتے ہیں ہاف کپ لیں گے آئیل اسی کپ کے حساب سے ہم لیں گے میدہ شگر اور دودھ لیں گے اب ہم ڈال دیں گے پونہ کپ شگر اس کو پاؤڈر بنا کر اس کے اندر ڈال دیں گے اس کو ہینڈ ویس کریں گے بیٹے سے بیٹ نہیں کریں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپور بیکنگ پاؤڈر اس کو مسکر دیں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے وان اینڈ ہاف کپ میدہ اور اس کے اندر ڈال دیں گے تین ٹیبل سپور کوکو پاؤڈر میدہ اور کوکو پاؤڈر کو ہم ایسے ہی چھان لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایسے ہی چھان لینا ہے اگر ہم نہیں چھان لیں گے تو مارا کیک خراب ہو جائے گا اور اچھا نہیں بنے گا رائز بھی نہیں ہوگا تو آپ نے ایسے چھان لینا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک اب دودھ دودھ ہم تھنڈا نہیں لیں گے روم ٹیبریجر پر لیں گے اگر آپ کے پاس تھنڈا ہے تو اس کو تھوڑا سا گرم کال لیں میدہ کوکو پاورڈر اور ملک کو فوراں ہم نے مسکال لینا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اگر ہم چھوڑ دیں گے رہ دیں گے اس کو تو اس میں لمز بن جائیں گے اور سہی مکس بھی نہیں ہوگا تو ہم نے فوراں ہی اس کو مسکال لینا ہے ہینڈ مکس سے آپ نے بلکل بھی پرشان نہیں ہونا کہ یہ صحیح مکس نہیں ہو رہا آپ ایسے ہی مس کرتے جائیں گے تو یہ مکس ہو جائے گا تو کچھ لوگوں کو انڈا پھند نہیں ہوتا تو ان کے لئے یہ بیسٹ ہے کیک تو آپ ایک بات اٹھ ریک کیجئے گا ہمارا کیک بیٹر ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ریڈی ہونا چاہیے اب ہم لیں گے ایک مولڈ اس کو کریس کال لیں گے آئل سے بٹر پیپر لگا دیں گے اس کے اندر ڈال دے گی بیٹر بیٹر کو ہم نے فوراں ہی ایسے ڈال دینا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے اگر ہم رکھ دیں گے اس کو بیک نہیں کریں گے تو کیک خراب ہو جائے گا تو ہم نے ایسے ہی ریڈی کر کے بیٹر فوراں ہی مولڈ پر ڈال گی اس کو تین بار ٹیپ کال لینا ہے اس کو پریفیٹ پزیلے پر رکھ دیں گے اس کو ایک گھنٹہ بیک کریں گے ایک گھنٹہ کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد چیک کرتے ہیں ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے اس کو چیک کریں گے میڈیم سے ٹیسٹر سٹک سے اگر ہمارا سٹک ساف ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیک بیک ہو گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اس کو تھنڈا کال لیں گے کیک کو پلیٹ میں نکال لیں گے اس کا بٹر پیپر اتار دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے میں ابھی آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اور توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنا سپنجی ہے یہ ریسپی ان کے لیے بیسٹ ہے جو کیک کھانا پسند کرتے ہیں لیکن انڈے کی وجہ سے کھاتے نہیں ہیں ان کو کیک میں انڈے کی سمیل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انڈے کے بغیر کیک ہو تو یہ ان کے لیے میں نے یہ ریسپی شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوٹ ہے اگر آپ کو ریسپی دیکھتی لگتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکس ماروچنگ اللہ حافظ